دوستو ایک اور دو اپریل کو ایسا کچھ وشیش ہونے جا رہا ہے جو آپ کے لیے ابھی سے جاننا بہت ضروری ہے آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا راستہ نکلے جو آپ کے جیون میں ایک بڑے بدلاو لے کر کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مہینے کی شروعات بہت اچھے روپ میں ہو تو آج میں آپ کو کچھ وشیش یوگ ایسا بتانے جا رہا ہوں جو صرف اس اپریل دو ہزار چوویز کے مہینے کی شروعات میں بنے گا اور یہی یوگ آپ کے لیے اتینت لاو دائک ہے جی ہاں یہ بتاتے ہوئے میرے کو بڑی خوشی بھی ہے اور ایسا کئی بار ہی دیکھنے کو ملتا ہے مطلب فریکوینٹی ہر مہینے کی شروعات میں ایسے یوگ نہیں بنا کرتے ہیں جو ابھی اس سمیں بنا ہے تو میں ایسے ہی پنچانگ اسٹڈی کر رہا تھا میرے کو لگا تو میں نے کہا رہے تو ترند ویڈیو بننی چاہیے آپ کے لیے یہ تو بہت زیادہ مہتپون ہے کیونکہ مہینے کی شروعات ہی تین شب گرہوں کے آپس میں درستی سمبند سے ہو رہی ہے آپس میں ایک دوسرے کے یوگ سے ہو رہی ہے اور اس کا سیدھا سیدھا ایڈوانٹیج آپ کو شروعاتی ہی دور میں ملے گا ایسا تو نہیں کہوں گا کہ پورے مہینے ملے گا پر ہاں سٹارٹنگ کے جو آپ کے لیے ڈیز رہیں گے وہ بڑے آنندائک رہیں گے دنانک ایک اپریل دنانک دو اپریل اور تین تاریخ کی صبح آپ کے لیے جیون میں ایک نئی ارجہ ایک نئی امنگ ایک نیا اتصاہ ایک نیا جوش ایک نیا تیر ایک نیا پرکاش لے کر کے آئے گی اب ایسا کیا ہونے جا رہا ہے دنانک ایک تاریخ کو یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو پورا سننا اور رند تک سننا ایکچول میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ آپ اس سمیں ورطمان میں میش راشی میں ایک اپریل کو گروہ اور بودھ رہیں گے جی ہاں جب شروعات ہوگی تو یہ میش راشی میں ہی دیکھے جائیں گے اور دھنو راشی کے اندر چندرمہ رہیں گے اپریل کی شروعات کی ایک تاریخ کو دو تاریخ کو اور تین کی صبح تک تو دھنو راشی اور میش راشی ان میں تین شب گرہوں کا پرباب آ جائے گا اور یہ ایک دوسرے سے نو پنچم ہو جائیں گے یعنی کہ جب آپ میش راشی سے کاؤنٹنگ شروع کرو گے تو جو نووی راشی ہے وہ دھنو پڑتی ہے اور آپ دھنو راشی سے جب کاؤنٹنگ شروع کرو گے میش راشی تک تو وہ پڑے گی پنچم دیکھو دھنو مکر کمب مین اور میش یعنی کہ فیفت ہو گئی اب ایسی استطی میں جوتش کے نیم انوسار یدی آپ کو سٹارٹنگ میں ہی ایسے یوگ مل جائیں جو نو پنچم راجیوگ بنا رہے ہو تو اس کا ریزلٹ آپ کو بڑا اچھا پرابت ہوتا ہے اور کچھ اسپیسیفک راشیوں کے لیے مہینے کی شروعات بڑی اچھی ہو جائے گی اب یہ پنچم اور نوم ہے کیا نو پنچم پنچم بھاپ جوتش میں ہے ترکون کا ہوتا ہے اور نائنث ہاؤز بھی جوتش میں ترکون کا ہوتا ہے ہوروسکوپ میں کنڈلی میں فیفت ہاؤز ہوتا ہے ایجوکیشن انتی اکسما دھنلاب پروگریس کا بچوں کا اور نیتی شاست ویدوانتا کا لو لائف پروفیشنل لائف پریم سمبن ان سب چیزوں کا ہوتا ہے ایکٹنگ کا ہوتا ہے اور نائنث ہاؤز زوتش کے اندر ہوتا ہے بھاگے کا دھارمک جیون کا پتر پوتر کا ویدیش کا بھی ہوتا ہے یاتراؤں کا ہوتا ہے ہے نا اس گھر سے پتا کا سکھ بھی دیکھا جاتا ہے ایسی تمام چیزیں اس گھر سے دیکھی جاتی ہیں اب یہ جب ایک دوسرے سے نو پنچم ہو گئے تو کون سی وہ راشیاں ہیں جن کو یہ دو بھاو سے سمبندت جو فل ہیں وہ پرابت ہوں گے تو میں اب آپ کے سامنے ڈسپلے میں راشیاں آتی چلی جائیں گی جیسے ابھی میش راشی آ چکی ہے آپ کو میش راشی والو اس نو پنچم راجیوگ میں شروعاتی دو دنوں میں کوئی بھاگے کے درشتی کون سے وشیش لاپرابت ہو سکتا ہے سنتان کے درشتی کون سے اور مان سمبان کے درشتی کون سے بھی وشیش روح سے آپ کا آت مل بڑھے گا آپ کی طاقت بڑھے گی آپ اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرو گے اور ایک الگ ہی کونفیڈنس آپ کے اندر دیکھنے کو ملے گا جو جلدی سے آپ میں نہیں دیکھا جاتا ہے تو یعنی کہ آپ کے لیے یہ یوگ کافی اچھا ہے اب میں آپ سے بات کروں گا نیکس راشی کے وشے میں اور اس راشی کا نام ہے میتھن اب میں نے میتھن کو کیوں چنا میتھن راشی سے سپتم یعنی کہ دھنو راشی سیونت ہاؤز میں پڑ رہی ہے میریج لائف کے گھر میں اور گروہ اور بدھ وہ آ رہے ہیں آپ کے پروفیٹ کے گھر میں اور آپ کی راشی کا لارڈ ہی بدھ ہے اور وہ ہی پروفیٹ کے گھر میں جا کر کے بیٹھ گیا یعنی کہ یہ تو اور اچھا ہو گیا اب ایسی استطی میں پروفیٹ پر گروہ بدھ میریج لائف میں چندرما اور پھر ان کا نو پنچم راجو یعنی کہ دامپکتے جیون کو شروعاتی دور میں اچھا کرے گا دو دن میں ان فیکٹ اگر کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے کوئی فیملیز کو بیٹھ کر آپس میں چیزوں کو شورٹ آؤٹ کرنا ہے تو بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سمیں بڑا اچھا ہے اور آپ کو کوئی فائل لگانی ہے ویدیش سے ریلیٹڈ تو آپ ان دو دنوں میں لگا سکتے ہو اگر آپ کو کوئی ایکسپورٹ ایمپورٹ کرنا ہے آپ آگے فائل کو بڑھا سکتے ہو آپ کے لیے یہ سمیں وشیش روپ سے مجھے اچھا نظر آ رہا ہے بڑے بہیبنوں کے ساتھ آپ کا جو بھی تناب چل رہا ہے اس میں بھی ایک بڑا بیاپک آپ کو ریلیف ملے گا یعنی کی تناب مکت جیون ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں پونڈ روپ سے کہہ سکتا ہوں ایسی گرہ استطی بن رہی ہے اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وشیش روپ سے نیکس راشی کے بارے میں اور اس راشی کے لیے تو بہت ہی اچھا رہے گا یہ یوگ اور کارن یہ ہے کہ سنگ راشی آپ کے سامنے ڈسپلے میں آ چکی ہے یہ فیفت ہاؤز اور نائنت ہاؤز سے تو یوگ بن رہا ہے اور ساتھ میں راشیوں سے بھی بن رہا ہے اس کا مطلب آپ کو ایجوکیشن میں فرسٹ ٹو ڈیز میں کوئی وشیش سفلتہ مل سکتی ہے کوئی آپ کا ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اکسمات ریجاترہ کا لاب ہو سکتا ہے کوئی اکسمات آپ کو بڑا آفر آ سکتا ہے ایسے یوگ بن رہی یعنی کہ گھٹنائیں شب روپ میں آپ کے جیون میں گھٹیت ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کے گرہ آپ کے لیے فیوریبل ہیں اچھے ہیں سنتان سے ریلیٹیڈ اگر کوئی وات بات چل رہے ہیں تو وہ شاٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں بدھی یعنی کہ سکر آتما کورجا کا باس ہوگا ودھیارتیوں کے لیے یہ سمیں وشیش روپ سے اچھا رہے گا دھارمیک جیون میں آپ کی وشیش روپ سے ابھی روچی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ آپ کو یہاں پر یہ سب کچھ پرابت ہو سکتا ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نیکس راشی کے وشیے میں اور اس راشی کا نام رہے گا دوستو دھنو جی ہاں میں بہت گہرائی کے ساتھ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ دھنو راشی کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج اس کا پرابت ہوگا اور اس کا مول روپ سے کارن یہ ہے کہ دھنو راشی کے لار جو کی دیو گروہ برسپتی بنتے ہیں وہ ففت ہاؤز میں رہیں گے اور وہ بھی بدھ کے ساتھ میں اس کے علاوہ خود آپ کی راشی کے اندر چندرمہ بیٹھے ہیں جی ہاں یہ یوگ بڑا اچھا ہے کہ خود ہی راشی میں شب گرہ وراجمان ہو گیا اور ترکون میں آگئے گروہ بدھ یعنی کہ بدھ آپ کے کیریئر کو لے کر کے آپ کے دامپتے جیون کو لے کر کے ففت ہاؤز میں آ گیا گروہ آپ کے مان سمبان کو لے کے آپ کے سکھ سادن پروپٹی وہاں کو لے کر کے ففت ہاؤز میں آ گیا اور چندرمہ جیسا شب گرہ تو خود آپ کے پرثم باب میں بیٹھ گیا یعنی کہ یہ جو یوگ بن رہا ہے بہت اچھا شب آپ کو آگے لے کر کے جانے والا بن رہا ہے تو میری پونڈ روپ سے جو شب کامنائے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں آپ بہت زیادہ انتی کر سکتے ہیں وشش روپ سے مطلب مہینے کی شروعات آپ کی کافی اچھی ہوتے ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے اب میں آپ سے بات کروں گا نیکسٹ راشی کے بارے میں اور یہ جو راشی رہے گی اس کے لیے گرہ یوگ واقعی بہت اچھا ہے اور راشی کا نام رہے گا مطرو مین مین راشی جو ہوتی ہے نا وہ ایک تو انتیم راشی ہے بٹ ایڈوانٹے جی ہے کہ گروہ بودھ آپ کے سیکنڈ ہاؤز میں اور آپ کے کیریئر کے گھر میں چندرمہ اور چندرمہ آپ کے فیفت ہاؤز کا لارڈ یعنی کہ ترکون کا لارڈ ہو کر کے ٹائن تھ ہاؤز میں اور پھر ٹائن تھ ہاؤز کا اور ساتھ میں سیکنڈ ہاؤز کا نو پنچم راجی ہو تو یہ بہت اچھا آپ کو شروعات میں کوئی ٹینڈر مل سکتا ہے شروعات میں کوئی بڑی ڈیل فینلائز ہو سکتی ہے پروپرٹی ریلیٹیڈ کام بن سکتے ہیں اس کے علاوہ دامپتے جیون میں کچھ مدھرتہ دیکھنے کو ملے گی دھن کی آوک کا پاریواری سکھ کا ہے نا وانی سکھ کا بچوں کی ایڈوکیشن کی درشتی کونڈ سے اگر آپ خود ودیارتی ہیں تو آپ کے لیے یعنی کہ یہ تمام پرکار کے کچھ نئے اوسر بھی آپ کو پرابت ہوں گے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو دوستو یہ ہے آپ کا فل اگر آپ بھی اپنی گللی بنوانا دکھوانا پوجا پاٹ رتن ردراکش لینا چاہتے ہیں تو مجھے سمپرک کر سکتے ہیں بھی آپ سے آجا چاہتا ہوں نمشکار بہت بہت دھنیواد